اے 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 آدھیک cassر کیوں کہے میرے کوئی زیادہ ٹائم چاہیے میں جو ہے بزنس میں جب میں جاوب میں ہوں تو مرے پاس بلکل ٹائم نہیں رہتا ٹھیک ہے میرے کو ٹائم جی کچھ لوگ پیسوں کے لیے آتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ فیملی کے ساتھ میں ریلیشنشپ کے لیے آتے ہیں اور کچھ لوگ یہ ہے کہ وہاں پہ تو میں کمپنی کا پرپس فلفل کر رہا ہوں میرے لائف کا بھی ایک اپنا پرپس ہے اور میں اپنے لائف کا پرپس بھی فلفل کروں گا یہ ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے میں خود بزنس میں آنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے سو ٹائم فریڈم اس لیے یہ جو آج کے اس کارکرم کا جو نام دیا گیا وہ نام یہی دیا گیا ہے کہ ٹائم فریڈم کیا ہے what is the meaning of ٹائم فریڈم for entrepreneur entrepreneur کے لیے ٹائم فریڈم کا مطلب کیا ہے تو اگر میں آپ سے پوچھوں یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں پریم پرکاٹ سنگھ بھی ہمارے میٹنگ موڈ میں ہمارے جوائن کر چکے ہیں تو ٹائم فریڈم کا مطلب کیا ہے ایک entrepreneur کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کی سوچ کیا ہے آپ کا imagination کیا ہے ایک entrepreneur کے لیے ٹائم فریڈم کا کیا میننگ ہے کیا مطلب ہے anyone would like to say entrepreneur کے لیے ٹائم فریڈم کا کیا میننگ ہے یا کوئی بھی کوئی بھی یہاں پر یہ کرنا چاہیں گے نیلیش کچھ بولنا چاہیں گے کوئی بھی ٹائم فریڈم ایک entrepreneur کے لیے ایک businessman کے لیے ٹائم فریڈم مطلب ہم سمپل ایک دم سمپلیسٹک یہ نہیں لگ رہیں گے کیا میں آدھا ہی دن کان کروں اور آدھا دن آرام کروں اور فیملی entrepreneur کے لیے ٹائم فریڈم کا مطلب کیا ہے would anyone like to speak کوئی کچھ کہنا چاہے گا آپ چاہے تو ٹائپ بھی کمنٹس میں ٹائپ بھی کر سکتے ہیں آپ جاہے تو بول بھی سکتے ہیں رتنا کا کہنا ہے کی رتنا کا کہنا ہے کی آئی کن آئی کن یوز ایمپلائیز مائی وی آئی کن یوز مائی ریسورسز مائی وی اوکی ونڈرفل ونڈرفل آنسر میرے جو ریسورسز ہیں میں اپنے حساب سے یوز کر سکو हूँ یہ میرے لیے مطلب ہے ٹائم فریڈم کا ٹھیک ہے ایک آمتھرپنیور کے ٹائم فریڈم کا مطلب یہ کہ میرے پاس پیسا ہے میں اپنے حساب سے پیسا یوز کر سکتا میرے پاس لوگ ہیں میں اپنے حساب سے لوگوں کو یوز کر سکتا میرے پاس بیلڈنگ ہے میں اپنے حساب سے میری جو building ہے اس کو میں use کر سکوں اوکے anyone else جو آپ کہنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ مننگ بتانا چاہیں گے کہ آپ کے لئے as an entrepreneur آپ کے لئے time freedom کا مننگ کیا ہے آپ کے لئے time freedom کا مننگ کیا ہے anyone can unmute آپ لوگ اپنے آپ کو unmute کر سکتے ہیں اور بول سکتے ہیں آپ کے لئے time freedom کا مننگ کیا ہے آپ کے لئے time freedom کا meaning کیا ہے so یہ time freedom کا meaning mostly جو یہ ہوتا ہے I can see Ashok Ashok کا کہنا ہے کہ میں اپنے سمیں سے چھٹی لے سکوں اور اپنے سمیں سے میرے کو پریٹین کا شوق ہے تو میں اپنے سمیں سے جا سکوں ابھی جوپ کی جکر میں نہیں جا پاتا wonderful ان کے لئے time freedom کا مطلب ہے کہ میرے life کا passion میرے life کا passion جو ہے وہ ہے کہ میں جب چاہوں جہاں چاہوں جب صحیح موسم ہو تب میں گھومنے کے لئے جا سکوں job کے ویستتاؤں کے قارن نہیں جا پاتا ہوں وہ میں جا سکوں بینا فکر کیے کہ یہاں پر چھٹیل کیا آویدن دینا پڑے گا approved ہوگا نہیں ہوگا یہ ہوگا وہ میرے لئے time freedom ہے ٹھیک ہے so this is the meaning of time freedom for different لوگوں کے لئے different different اس کا meaning جو ہے یہ ہوتا ہے time freedom کا الگ الگ لوگوں کے لئے الگ الگ اس کا meaning ہوتا ہے so time freedom for the entrepreneur جہاں چلیے تو یہاں پر اب میں کچھ چیزیں کچھ basic theory آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ freedoms کا جو بھی relation ہے یہ دیکھیں انسان ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے میں آپ سے یہاں پر یہ ایک یہ پوچھنا چاہتا ہوں جس بھی وجہ سے آپ business سے آپ آپ job سے business میں آئے یا پھر جس بھی وجہ سے آپ نے job join نہیں کیا اور آپ business میں آئے وہ چاہے time کے لئے ہو کی زیادہ time ملے گا یا پیسے کے لئے ہو یا رشتے relationship کے لئے family کو time نہیں دے اب family کو زیادہ time دے پاؤں گا life کا purpose achieve کر پاؤں گا یہ وہ whatever it is جس بھی وجہ سے آئے تھے are you getting it just type yes or no in the comment box ٹھیک ہے just type yes or no in the comment box آپ جو جس کے لئے بھی آئے تھے آپ کو جو لگا تھا کہ میں job چھوڑ کر کہ میں آئے میں دھندے میں آگیا کیا وہ آپ کو مل رہا ہے yes or no تو okay pushpa says very few very few items she is getting آمول کا کہنا ہے اب تو اور بھی کم سمیہ ملتا ہے okay اور بھی کم سمیہ ملتا ہے پورا اب لگتا ہے job ہی ٹھیک تھا پہلے زیادہ freedom تھا اب کم freedom okay wonderful any other answer any other answer دوسرے اس میں monitor میں مجھے زیادہ responses جو ہیں وہ مل رہے ہیں tight in the آپ کچھ بولنا چاہیں گے کچھ بتانا چاہیں گے کی پہلے آپ job کرتے تھے تب آپ کی کیا امید ایتھیں اور کیا امیدوں کے ساتھ آپ بزنس میں آئے تھے اور بزنس میں آنے کے بعد اب آپ کو کیا ریالائز ہو رہا ہے would you like to say سمتھیں منجید سنگھ جی ہمارے لائف چیمپنز ایکو سسٹم کے بہت ہی ایک قابل اور ایکٹو میمبر ہیں سو اگر منجید سنگھ کچھ کہنا چاہیں گے تو it will be very نائس جیس منجید سنگھ جی سو ایک بزنس شروع کیا آج سے 10 11 سال پہلے سو بزنس کرنا نہیں آتا براہ آہستا آہستا اب سمجھ میں آگیا ہے بزنس کیسے ہوتا ہے اوکے 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 سو سو ہی ہے اتات میں سر اسمیں پر اچیومیٹ تو میرے کار داگر نہیں بڑھتی سر اپنی بزنس میں نا اوکے مطلب جو ہم کو ایک لگتا ہے جب ہم جواب کرتے ہیں تب ہم کو جو لگتا ہے اگر میں اپنے بزنس میں کروں گا تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاؤں گا یہ جنرل امپریشن رہتا ہے جو بھی جواب میں رہتا ہے تو اس کو ایک جنرل امپریشن رہتیار اتنی محنت کرواتے اتنا کام میرے سے کرواتے اتنا کام میں اپنے خود کے بزنس میں کروں گا تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاؤں گا اور یہی غلط فہم ہی دور ہو جاتی ہے جب وقتی جو ہے جو بزنس میں آتا ہے کیونکہ اس کو ریالائز ہوتا ہے کہ جب خود کا بزنس رن کرنا ہوتا ہے تب کچھ چیزیں جو ہے وہ کرنی بہت ضروری ہوتی ہے اگر جو فریڈم ہے جو ہماری لائف ہے جو ہماری فریڈم ہے جو کچھ بھی ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہم بات کر رہے ہیں ہم کو یہ فریڈم کو چار الگ الگ طریقوں سے اس فریڈم کو دیکھ نا پڑے گا نمبر one are we physically free in the sense body یا health یہاں پر health کو بھی لکھ سکتے ہیں health sorry health کیا میری health ویسی ہے جیسی مجھے چاہیے تھی کیا میری body ویسی ہے and money financially کیا یہ سب مجھے مل رہا ہے at the same time پھر ہم آتے mental life aspect knowledge کیا میرا knowledge بڑھ رہا ہے daily یا میرا knowledge بلکی اور کم ہو رہا ہے اگر آپ کا knowledge بڑھ نہیں رہا ہے مطلب knowledge freedom آپ کو نہیں ہے آپ کا knowledge بلکی کم ہو رہا ہے emotional feelings family یار دوست باقی سب رشتے ناتے cousins کیا ان کے لئے زیادہ time آپ کو مل رہا ہے اگر نہیں مل رہا ہے تو that means you are not getting that entrepreneurial freedom جس کے لئے آپ نے job چھوڑ کر کے business میں آتے اور پھر اس کے بعد میں spiritual نوکری میں کیا ہوتا ہے آپ ایک general زندگی جیتے ہو پھر ایک دن retire ہو جاتا ہو آپ کو کوئی یاد نہیں کر رہا مطلب in fact نوکری چھوٹنے کے ایک یہ کرنے کا freedom مجھے ہے کی نہیں ہے یہ سب کا سب اگر freedom میرے پاس میں ہے تب میں بول سکتا ہوں کہ yes میرے پاس میں entrepreneurial freedom ہے are you getting it so یہ اگر سب آپ کو مل رہا اور اگر یہ سب آپ کو نہیں مل رہا ہے یا ان میں سے پارشل آپ کو کچھ مل رہا ہے تو اس کے لیے کچھ ہم کو کرنے کی ضرورت ہے یہ ہم ہمارے five day course میں سکھاتے ہی ہیں اور یہاں پر آج جتنا ڈیڑھ دو گھنٹے میں جتنا maximum ہو سکھے گا میں آپ کو یہاں پر سکھانے کی کوشش کروں گا تو آنترپرینیورل فریڈم آنترپرینیورل فریڈم کا مطلب کیا ہے what is the meaning of time آنترپرینیور فر آنترپرینیور اس کا جواب اس سلائیڈ میں ہے کہ آنترپرینیور فریڈم مطلب یہ سب چیزیں اگر آپ کے پاس میں ہے تو اس کا مطلب آنترپرینیور فریڈم آپ کے پاس میں مطلب it is not آنترپرینیور فریڈم because one at the cost of other means overall حساب اتنا ہی پیسہ زیادہ کمایا پر health کوا دیا اب چل پھر نہیں سکتے ٹھیک سے رات کو نیم نہیں آتی ٹھیک سے it is not آنترپرینیور فریڈم ٹھیک ہے اسی لیے میں آپ کو ایک لائف کا ایک وزن دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر یہ فیزیکل اسپیکٹ میں ایموشنل اسپیکٹ میں اور سپریچول اسپیکٹ میں یہ چاروں اسپیکٹ میں ایک یا دو لائف کے اچیومنٹ آپ لکھ دی جئے اور بچی ہوئی زندگی ہم صرف اور صرف انہی پر فوکس کریں یاد رکھئے ہم زندگی میں آسف یا ایوری جس لئے رہ جاتے ہیں کیونکہ ہم ایک ایک فیٹ کے سو گڑھ پانی اس کو ملتا ہے جو سو فیٹ کا ایک گڑھ ہو تا ہے یا دو سو فیٹ کا ایک گڑھ ہو تا ہے تو میں یہاں پر کہہ رہا ہوں کی فیزیکل فیزیکل یعنی بوڈی ہیلت اینڈ مانی یہاں پر یہ سلائیڈ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا یہ سلائیڈ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا یہاں پر آپ جو ہے میں تو بولوں گا صرف ایک چیز کہ فیزیکل وہ ایک چیز جو آپ چاہتے ہیں جو مرتے کا پیسے کو لے کر کے یہ دو پوائنٹس جو ہے آپ لکھ سکتے ہیں ابھی کے ابھی یہ چیز جو ہے بنائیے آپ جہاں پر بھی نوٹس لکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر منٹل یعنی دماغ کا کام اور انٹیلیجنس کون سی ایک چیز میں تو بولوں گا ایک ہی وہ ایک یا اگر آپ دو لکھنا چاہتے تو دو لکھئے لیکن میں تو بولتا ہوں کہ اگر ایک بھی لکھے لیکن اس میں وشوہ سطر تک جاتے ہیں تب وہ آپ کو مزائے گا نمبر تری ایموشنل ایموشنل لینے رشتے جو لوگوں کے ساتھ میں رشتے فیملی کے ساتھ میں رشتے ہیں سب کے ساتھ میں رشتے ہیں وہ ایک یا دو چیز اور میں پھر بولوں گا اگر ہو سکتے تو صرف ایک لکھئے وہ ایک رشتہ یا وہ ایک ایموشنل وہ ایک بھاناتم چیز جو آپ اچیو کرنا چاہتے یا جیون پرینت تک بنا کے رکھنا چاہتے ہیں اس ایک ویکتی کے ساتھ میں رشتہ جو آپ جیون پرینت بنا کر کے رکھنا چاہتے ہیں یا صدھار نہ چاہتے ہیں یا اس رشتے کو کبھی بگڑنے نہیں دینا چاہتے ایک یا دو میں تو ایک لکھئے میں صرف آپ سے فیزیکل والے میں دو لکھئے ایک باڈی اور ایک فینائنس یعنی پیسوں کو لے کر کے mental emotional اور spiritual میں ایک ایک ہی لکھئے وہ ایک چیز جو وشو سر کا top level کا آپ lifelong enjoy کرنا چاہتے ہیں سو چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے سے کوئی خوشی نہیں ملے گی ایک بڑی چیز کرنے سے spiritual 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 مطلب کیا spiritual مطلب ہمارا ایک body ہوتا ہے اور ہمارا spirit ہوتا ہے ہمارا body ہوتا ہے اور ہمارا spirit ہوتا ہے ایک دن ہمارا شریر چھوٹ جائے گا ایک دن ہمارا شریر چلا جائے گا جب یہ شریر ہمارا چلا جائے گا تو اس دھرتی پر کیا بچے تو اس کی اوپر میں ایک ویڈیو بنا رہا تھا وہ بہت جل یوٹیوب میں آپ کو دکھے گا وہ ویڈیو اس میں ایک قاہوت میں نے یہ لکھے تھی اور وہ ہے کہ آپ مرنے پر اپنے ساتھ وہی لے کر جاتے ہیں جو آپ دھرتی پر چھوڑ کر جاتے ہیں the only things you take with you when you die آپ چاہو تو لکھ لو اس کو انگلیش اور ہندی دونوں میں لکھ لو the only thing you take with you when you die are the things which you leave behind آپ دھرتی پر جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ ہی آپ اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں ٹھیک ہے کیسے institutions چھوڑ کر جا رہے ہیں کیسی company چھوڑ کر جا رہے ہیں کس پرکار کے بچے چھوڑ کر جا رہے ہیں کس پرکار کے students چھوڑ کر جا رہے ہیں کس طرح کے انوبھا آپ لوگوں کو آپ نے دیے کس طرح کے ویچار آپ نے پرکٹ کی ایک کتاب لکھی یا جو بھی کیا and most importantly کس پرکار کی یادیں آپ چھوڑ کر جاتے ہیں یعنی آپ simple بھاشا میں کہوں تو spiritual بطلب آپ کو یاد کس پرکار سے کیا جائے گا how will you be remembered آپ کو یاد کس پرکار سے کیا جائے تو physical mental emotional spiritual تو spiritual میں آپ ایک یا دو چیزیں آپ لکھ دیجئے کہ آپ کو یاد کیسے کیا جائے گا how will you want to be remembered for example for example یہ نہیں لکھنا ایک example کے طور پر بول رہا I would like to be remembered I would like to be remembered as جس نے اپنے ایمپلوئیز کے لیے اپنے ٹیم کے لیے بہت کچھ کیا جس نے ایمپلوئیز منیجمنٹ میں ایک نئی ایک نئی جو ہے عبارت لگ ڈالی اور I would like to be a person کی اس شہر میں سب سے جیادہ اگر دان کسی نے دیا ہے گریبوں کے لیے اور اپنگ لوگوں کے لیے تو اس وقت نے دیا ہے I would like to be remembered as a person جس نے اس ڈسٹرٹ سے اندھت وقت وارند کر دیا I would like to be known as a person جس نے maximum number of books لکھ کر کے جو ہے آنے والی پیڈیو کے لیے بہت اچھے ویچاروں کا سنکلن جو ہے وہ چھوڑ کر رکھے گیا کیونکہ یاد رکھیں سب کی زندگی ایک دن ختم گیا گیا لیکن یہ spirituality ہمیشہ جاری رہے شریر ختم ہو جائے گا لیکن آپ نے جو انوبھا دی جیتے جی جو آپ نے کیا وہ ہمیشہ رہے گا تو وہ کیا spirituality لیا تو صحیح معنے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ yes entrepreneurial freedom جو ہے وہ آپ نے اچھی کیا وہ آپ نے آپ کا کچھ فائدہ ہوا یہ بزنس کرنے کا کچھ فائدہ ہوا کیونکہ سب تھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا زندگی ایک پل میں ایک اس میں کبھی بھی ختم ہو جائی بات یہ نہیں کہ ایک دن ہم مر جائیں بات یہ ہے کہ جب تک مر نہیں تب تک جیئے کیسے اور یہ چیز میں یہاں پر آپ کو فوکس کرنے کے لئے بھول رہا ہوں کہ ایک چیزیں فریڈم پانے کے لئے یہ کون سی تین چار چیزیں جو جو آپ کرنا چاہیں گے فیزیکل میں یعنی باڈی ہیلتھ منی کون سی ایک دو چیزیں آپ اچیو کرنا چاہیں گے ٹھیک ہے باڈی ہیلتھ منی مینٹل میں نولیج کون سا نولیج کتنی کتاب پڑھنا چاہیں گے یا کیا آپ کر نا چاہیں گے تیسرا ایموشنل کس ویکتی کے ساتھ میں کیسے ریلیشنز آپ بنانا چاہیں گے اور جو ہے سپیریچول لائف آفٹر ڈیتھ لائف آفٹر ڈیتھ کہنے کس طریقے سے آپ یاد کیے جانا چاہیں گے یہ جو ہے اس میں ہم کو لکھنا ہے اور چونکہ یہ بزنس پروگرام ہے بزنس پار اگر ہم کو بزنس سے فری ہو نا ہے مطلب اگر ہم کو خالی سمیں چاہیے ہے وہ کرنے کیلئے جو ہم کرنا چاہتے ہیں ایک فری بزنس من کون ہوتا ہے ایک فری بزنس من وہ ہوتا ہے who works on the business who works on the business ٹھیک ہے ایک ایک بندھا ہوا entrepreneur وہ ہوتا ہے who works in the business یاد رکھے ایک entrepreneur has to work on the business اور جو ہمارے team members ہوتے ہیں they work in the business جو ہمارا five day کا course ہوتا ہے وہاں پہ کافی detail میں اس کو میں سمجھ جانے کی پوش کرتا ہوں ٹھیک ہے تو ہم کو یہ self employed سے یہ business quadrant میں آنا ہے working in the business working on the business میں جانا ہے to یہ working on the business میں ہم کیسے جا سکتے ہیں جس سے ہم کو time freedom ملے یاد رکھے time freedom دو طریقے سے مل سکتا ہے ایک تو طریقہ یہ کہ اپنا ڈھندائی آدھا کر دو آدھا دن دکان کھلی رہے گی آدھی دن دکان بند رہے گی میں فری رہنا چاہتے پر یہ تو صحیح طریقہ ہوا نہیں کیونکہ آپ کی income بھی کم ہو جائے صحیح مانے freedom تو یہ ہوا کی صحیح مانے میں freedom تو یہ ہو گا کی آپ کی دکان کا business double ہو رہا ہے triple ہو رہا ہے چار گناہ ہو رہا ہے دس گناہ ہو رہا ہے لیکن آپ خود کا کام کرنے کا سمیح جو ہے وہ آدھا ہو رہا ہے تو اس طرح کا جو arrangement ہے جو S quadrant سے B quadrant میں جانے کا ہوتا ہے اس کو بولتا ہے from working in the business to working on the business so یہ B quadrant میں کیسے جانا اس کے اوپر میں ہم کو کرنا پڑے گا جس سے ہم کو time freedom ملے ہم کو کیا کرنا پڑے گا جس سے ہم ہم کو جو ہے entrepreneurial time freedom ملے دیکھئے ایک چیز آپ کو بہت clear بتا دیتا ہوں entrepreneurial time freedom کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دن بھر سوئے ٹھیک ہے نا کوئی بہت بڑی company کا مالک بھی ہوتا ہے تو دن بھر سو تا نہیں وہ بھی کام کرتا but the thing is وہ working on the business والے کام کرتا ہے وہ working on the business والے کام کرتا ہے جبکہ اس کا ایک جو employee ہے وہ working in the business والے کام کرتا ہے کام تو سبھی کرتے ہیں issue یہ نہیں ہے کام تو سبھی کرتے issue یہ ہے کام سا کام آپ کر رہے ہو تو اگر business automation process کا کام اگر آپ کر رہے ہو تو یہ آپ بھی quadrant میں جا رہے ہو so that you can work on the business اور اس میں ہم جو seven horses سکھاتے ہیں اگر آپ نے five day کا course نہیں کیا تو وہ پر اگر میں یہاں پر آپ basically بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ business کے اندر کام کر رہے تھے آپ بزنس کے اوپر کام کر کر نا ہے تب ہی آپ time freedom ملے گا نہیں تو مکڑ جال کی طرح اپنے ہی دھندے کے بندوا مزدور جو ہے وہ بن جائیں گے اگر آپ کا idea کیا رہنا چاہیے make me free make me free make me free اپنے آپ کو free کر اپنے آپ کو free کر na to work on the business business کے اوپر کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو free کر ن ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو روٹین کے جو ٹاسک ہیں سب سے پہلے delegate کر دو وہ لوگوں کو کرنے دو جو روز مرہ کے جو کام جو بے مطلب کے کام جو کوئی بھی ایک چھوٹا ویکٹی کر سکتا ہے ایک semi trend ویکٹی کر سکتا ہے پر جو تم خود کر رہے ہو ٹھیک ہے جو تم خود کر رہے ہو وہ دوسروں کو کرنے دو اس کے بعد میں secondly اپنے کافی سارے headaches جو ہیں جو ابھی تم خود handle کرتے ہو وہ headaches جو ہیں وہ لوگوں کو handle کرنے دو ٹھیک ہے headaches لوگوں کو handle کرنے دو یاد رکھئے کیا کرنا ہے یہ تو important ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ بھی اتنا ہی important ہوتا ہے زندگی میں یہ جو میں یہاں پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں اس کے بعد میں دھرے 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 جیسے لوگ trained ہونے لگے اگر آپ کو time freedom چاہیے تو دھرے 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 جیسے لوگ آپ کی فری لیول تک کے ڈیسیزن کے لیے بولنا کی میرے سے پوچھنے کی زورت نہیں ہے آپ خود وہ ڈیسیزن لیجئے ہو سکتا ہے ایک دو ڈیسیزن میں کچھ جو ہے اس میں اُن کو کچھ آپ کو لگے کی ایسا بہتر ڈیسیزن ہو سکتا تھا ہو سکتا ہے وہ کچھ گلتیا کرے بٹ یہ سوچ نا کہ وہ گلتیا کریں گے اس لئے ہر ڈیسیزن میں ہی لوں گا اس چکر میں زندگی بھر ہر ڈیسیزن اگر مجھے لینا پڑے تو مجھے entrepreneurial freedom نہیں ملے گا میں بند مزدوری بنا رہا ہوں گا پھر problem solved کیوں ایک ایک ٹیم جو ہے وہ کیوں رکھی چاہتی ایک ٹیم رکھنے کا purpose کیا ہوتا ہے ایک ٹیم رکھنے کا purpose ہوتا ہے کی company سے related اور even آپ کے جو بھی problems ہیں ان problems کو جو ہے وہ handle کر سکیں problem solving کر سکیں تا کی آپ free رہیں to work on the بتانے والا ہو اور پھر اس کے بعد میں admin work admin work administration related سب جو کام ہے کچھ اس سے accounting سے related ہو سکتا ہے کچھ paper work ہو سکتا ہے اس میں minimum سے minimum آپ سکتا involvement ہونا چاہیے آپ سیدھا clearly بول سکتا admin work شام کو 4.5 بجے سے 5.5 بجے کے بیچ میں ہمیشہ بندے رہیں جیسے کہ اب آپ بندے ہوئے ہیں تو لوگ جب آپ کے office میں آئے تو اس تیاری کے ساتھ آنے چاہیے کہ آپ کی office میں گھسنے کے پہلے کا پورا work جو ہے وہ اچھے سے کیا ہوا ہے پورا work جو اچھے سے کیا ہوا ہے آپ clearly بول دیجئے دور کی بات ہے آپ کو خود کے لئے ایک glass پانی پینے تک کا time آپ کو جو ہے وہ نہیں ملے گا جو admin work یہ سب کام جو ہے آپ ایک نشیط slot دے دیجئے and train your team to work accordingly sir کے پاس admin related work ہے یہ 10 جگہ signature لینے یہ کرنے ساڑھے چار سے پانچ کا time serve نے دیا اور اس وقت available رہیے اور اس وقت وہ کام کی جو so that آپ کا time بچے گا سب کا time بچے گا working organize ہوگا اور ایک system بنے گا وہ system بنا بہت ضرور ہے ہمیشہ یاد رکھئے understand what is not your job آپ کا job کیا نہیں ہے یہ سمجھ نہ بہت ضرور ہے یاد رکھئے یہ company کے روز مرہ کے headaches handle کرنا آپ کا کام نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی team کا کام ہے آپ کام جو سے رہیں گے یہ revenue generating job نہیں ہے یاد رکھئے دو تر کے کام رہے revenue generating and non revenue generating activities یعنی بھینکر loss ہے اس میں مت گھسیے اس کے لیے آپ کی team ہے تو یاد رکھئے very very important to know headaches handle کر آپ کام کام نہیں ہے headaches team handle کر گی اور team کو handle کر نے دیجئے بھلے اس میں تھوڑا سا آپ کا خرچہ زیادہ ہوگا یہ لگے گا لیکن team بھی تب ہی سیکھے گی اور headaches سے آپ دور ہو سکیں گے جس سے آپ business کے اوپر کام کر سکیں سو اس بات پر سمجھ لیجے understand what is not your job headaches handle کر نمبر two ہر decision لینا بھی آپ بڑے decision لیں گے برانچ expansion کا لیں گے لیکن کمپنی کا ہر چھوٹا موٹا decision سر یہ جو دستہ مل رہا ہے سر یہ وہ چار سو چار سو پچیس مل رہا تین سو پچیس مل رہا کون سلو this is not your job let a manager handle it یہ اس طرح کے جو decisions جنزے ایک نشید level کے amount تکی کیونکہ اس میں 20 30 روپے 40 روپے 50 روپے بجا کر کچھ ہونے والا نہیں ہے بزنیس جو بڑھتا ہے بزنیس بڑھتا ہے دھندا بڑھانے سے کسٹمور بڑھانے سے یہ جو ہے مارکٹنگ کرنے سے سی سی بڑھانے سے بڑھانے سے تھوڑا فرق پڑے گا لیکن بڑا فرق پڑے گا جب آپ invest کریں گے اور بزنیس کو گرو کریں گے آپ کام ایس بزنیس کو گرو کرنے میں ہے سی وروری ہے پر وہ آپ کا ٹیم میمبر کرے گا ہر پر 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 کرنا بھی آپ کا کام نہیں ٹیم رکھی کیوں ہے بھائی ٹیم بنائی کیوں ہے بھائی یہ اتنا سارا کر کیوں رہے ہیں یہ اتنا سارا جو ہے یہ پرپنچ پورا کیوں رچہ ہوا ہے کی جو ہے کی problem solving اور admin work کے بارے میں بات کر چک ہوں problem solving جو ہے وہ مجھے نہ کرنی پڑے let them handle the problems in their way کچھ do's and don't clear کر لیجے کہ کوئی market نہیں ہوگی پیسے کو لے کر چک چک نہیں ہوگی ایسی condition میں جو ہے وہ customer کا پیسہ ریفنڈ کیا جا سکتا ہے اور جو ہے جنجٹ مد بڑھاؤ ایسی condition میں سیدھا وکیل کو فون کرو اور ان سے ان کی directly بات کرا دو کیونکہ آپ اگر اس میں گھوسے تو یہ ایسا بھور جال ہے یہ ایسا بھور جال ہے کہ یہ تو آپ بندوا مزدور بھی نہیں because headaches بھی سب آپ ہی handle کر رہے ہو decision making بھی پورے چھوٹے سے بڑے decision بھی آپ ہی لے رہے ہو problem solving بھی پوری سب آپ ہی کر رہے ہو شاید اس لیے business grow اس rate سے نہیں ہو رہا ہے جس rate سے ہو نا چاہیے کیونکہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کی what is not your job what is your job یہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا but what is not your job یہ بھی ہم کو یہاں پر سمجھ پڑے گا کیونکہ ہمارا نعرہ رہنا چاہیے make me free make me free make me free آپ کی team کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے سر کو جتنا free رکھو سر اتنا بڑیا کوئی technology لے کر آتے سر کو جتنا free رکھو سر اتنا بڑیا کوئی جو ہے وہ نیا business جو ہے وہ growth کا idea لے کر آتے سر کو جتنا free رکھو نا سر اتنا جو ہے وہ کچھ this ٹھیک ہے مطلب on the business on the business working on the business میں یہ پہ کر دیتا ہوں working on the business ٹھیک ہے مطلب کیا نیا concept سوچ نا think time and themes نیا کیا نیا business theme ہو ذکتا ہے مطلب کیا چار چیز چار چیز لکھ لیں کون سے نئے products ہم لا سکتے ہیں کون سے نئی services ہم لا سکتے ہیں products دوسرا services تیسرا کون سے schemes اور offers ہم اپنے customers کو دے سکتے ہیں یہ نئے themes اور ideas جو ہے thinking time آپ چاہئے اور چوتھا کون سے نئے type کے team members بزنس کے ساتھ گھوڑے نظر سے دیکھنا شروع کیجئے پہلے سب سے پہلے سمجھئے کون سا گھوڑا میرا کمزور ہے کون سے گھوڑے کو سب سے پہلے سدھارنے کی ضرورت ہے اور اس گھوڑے کو سدھار سدھارتے ہوئے اس گھوڑے کو سدھارنے کے بعد میں پھر ایک ایک کر کے آپ سب گھوڑوں کو سدھار سکتے یہ ساتھ گھوڑے ہوتے بزنس کا جو بھی کام ہوتا ایک پان ٹھے لے والا بھی اگر ہے تو پان ٹھے لے والے کا بھی بزنس ہے اور اس بزنس کے ساتھ گھوڑے ہمارے بزنس کے رتھ کو چلاتے اور اور اس رتھ کے سارتھی کون ہے ہم ہے جیسے کرشن بھگوان نے ساتھ گھوڑوں کا رتھ چلایا تھا مہا بھارت میں اس رتھ کے سارتھی جو ہیں وہ ہم ہے تو یہ ساتھ گھوڑے کون سے مارکیٹنگ کون بھی بھی ہمارا بزنس کا کون 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 نہیں دھندے کے کون سے گھوڑے کا کام یہ سمجھ نا جو ہے وہ بہت سیلز ٹھیک ہے سیلز یعنی ایکچولی جہاں بکری جہاں پہ سیوائیں دی جاتی ہے مال دیا جاتا ہے اور پیسہ جو ہے وہ لیا جاتا ہے تیسرا آپریشنز آپریشنز یعنی ڈی ٹو ڈی ورکنگ یاد رکھ سیلز ہی صرف ایک ایسا گھوڑا ہے جہاں پہ پیسہ آتا ہے باقی ساتھوں کے ساتھوں خرچے ہیں باقی سوری سیلز ہی ایک گھوڑا ہے جو پیسہ لاتا ہے باقی چھے گھوڑے جو ہے وہ خرچہ ہے خرچہ مطلب سیلز کے پروسس کو سپورٹ کرتے ہیں کس لئے خرچہ آپریشنز ہمارے day-to-day work operations work admin day-to-day paperwork accounts and finance پیسے کا حساب کتاب رکھنا profit calculate کرنا کتنا GST دینا کتنا profit ہوا کتنا income tax دینا ہے وہ سب یہ کام سا جو کام ہمارا business کا accounts and finance کا ہے یہ ایک entrepreneur کو اچھے س idea ہونا چاہیے تاک وہ decision لے سکے اور صحی ویقتی کو صحی کام delegate کر سکے delegate کر سکے ایک پان ٹھے لے والا سات کام زندگی بر کرتا رہتا ہے جو لوگوں کے بیچ میں کام divide کر سکے وہ بڑا آدمی بنتا ہے یاد رکھو سب کام خود ہی کروگے تو بڑھے بنوگے سب کام لوگوں سے کروگے تو بڑے آدمی بنوگے اب decide کرنا بڑھا بننا ہے یا بڑا آدمی بنوگے human resource جانے لوگوں کو لینا لوگوں کو بھرتی کرنا لوگوں کو نکال نا ان کی salary decide کرنا ان کی training decide کرنا وغیرہ وغیرہ r&d تو آپ کو بتائی research and development new different and better کیا نیا ہم لانے والے کیا different different یعنی الگ بہتر ہم لانے والے new different and better کیا اور اچھا ہم لے کر آنے والے new different and better r&d مطلب new different and better اور admin یعنی day to day work ہمارا اوپر سے لے کر کے نیچے تک senior most سے لے کر کے junior most تک جو پورا organization tree ہے اور اس میں کون سا کیا یہ ہمارا جو پورا organization tree ہے یہ ہے ہمارا admin senior most سے لے کر کے junior most تک جو پورا لوگ ہیں اور ہر ویکٹی کا کیا roles responsibilities duties اس کو سمجھنا اس کو set up کرنے سے آپ کو entrepreneurial freedom ملے گا سب کام خود کرنے سے entrepreneurial freedom نہیں ملے گا سب کام خود کرنے سے آپ اور پریشان ہو جائیں گے آپ دن میں 10 گھنٹے کام کر سکتے ہیں اور اس سے زیادہ دھندہ آپ کا بڑھنے والا نہیں ہے so this is the thing جس کے اوپر میں ہم کو کام کرنا پڑے گا سو let me ایک ایک کر کے میں revise کر دیتا ہوں کہ آج ہم نے سیکھا سب پہلے ہم نے discuss مجھ میں آیا ہے کہ ہم کو فریڈم چاہیے ہم کو وہ سب مل رہا ہے کیا اتنا نہیں مل رہا ہے اتنا جتنا ہم نے سوچا تھا جب ہم جواب کر رہے تھے کیوں نہیں مل رہا ہے کیوں نہیں مل رہا ہے کیونکہ ہم کو پتا ہی نہیں کہ آنترپرینیوریرل فریڈم مطلب بیسیکلی کیا آنترپرینیوریرل فریڈم مطلب بیسیکلی فیزیکلی میری باڈی ہیلڈی ہونی چاہیے ہیلتھ اچھی ہونی چاہیے اور پیسہ میرے پاس بھرپور ہونا چاہیے منٹل کے روپ میں آنترپرینیوریرل فریڈم مطلب میرا نالیج جو ہے وہ اچھا ہوتا رہنا ہے اور بڑھتے رہنا چاہیے ایموشنل مطلب میرے لوگوں کے ساتھ میں رشتے اور بہتر ہوتے رہنے چاہیے سپیریچول مطلب میرے مرنے کے بعد بھی لوگ مجھے پیار سے عزت سے یاد کرے یہ ہوتا ہے آنترپرینیورل فریڈم اور یہ آنترپرینیورل فریڈم میں میں اپنے لیے کیا چاہتا ہوں یہ ہم نے ایک یہ ایکسرسائز یہاں پر کی تھی ہم نے ایک یا دو پوائنٹس ہر ایک کیس میں لکھے تھے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب نے لکھے تھے اب اس کو اچھیو کیسے کرنا یہ اچھیو ایسے کرنا پڑے گا ایک آنترپرینیور کو کہ اس کو اپنے بزنس کے اوپر کام کرنا پڑے گا بزنس کے اندر نہیں ابھی تک بزنس کے اندر کام کرتا رہا اسی لیے یہ پرابلم رہا ٹھیک ہے سو یہ ایس کوڈرنٹ سے بی کوڈرنٹ میں کیسے جانا اس کے لیے ہم کو بزنس آٹومیشن پروسس میں جانا پڑے گا جس سے کے لیے ہم بزنس کے اوپر کام کر سکیں جو کہ ہم اپنے 5-day course وغیرہ میں سکھاتے ہیں آپ لکشمنجی سے contact کر سکتے ہیں ہم کو سب سے پہلے work and task دوسروں کو دینا پڑے گا ہم کو headaches جو ہیں وہ دوسروں کو handle کرنے دینے پڑے گے ہر decision لینا ہمارا کام نہیں ہے team کو سکھانا پڑے گا decision لینا ہر problem solving کرنا ہمارا کام نہیں ہے team کو سکھانا پڑے گا problem solving کرنا ہر admin work کرنا ہمارا کام نہیں ہے دن کا ایک آدھا گھنٹہ fix کر دیجے جس میں admin work میں آپ involved ہوں گے اور پوری team کو train کیجئے کہ اس آدھے گھنٹے کے حساب سے آپ کے ساتھ میں وہ کام کریں یہ سمجھیں کہ کیا آپ کا کام نہیں ہے ہر headache solve کرنا آپ کا کام نہیں ہے ہر problem solve کرنا آپ کا کام نہیں ہے ہر decision making لینا آپ کا کام نہیں ہے make me free make me free make me free to do what یہ کرنا آپ کا کام ہے this is actually working on the business اور اس کا ایک سب سے important part رہتا ہے strategy sheet اگلے تین سال کی strategy بنانا کس کے ساتھ بیٹھ کر کے اپنی team کے ساتھ میں بیٹھ کر کے strategy sheet بنانا journals پڑنا یہ سب کرنا entrepreneurial time freedom کب آپ کو ملے گا جب آپ یہ سب کریں گے اس سے related اگر اور deeper trainings اگر آپ کو چاہیے تو آپ لکشمنٹ جی سے سمپر کر سکتے ہیں ایک تیہائی time family کے لیے آپ کے پاس ہونا چاہیے ایک تیہائی time self development کے لیے اور ایک تیہائی time business development کے لیے مطلب working on the business کے لیے تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ entrepreneurial time freedom آپ کے پاس میں ہے یہ ساتھ گھوڑے اپنے business کو ان ساتھ گھوڑوں کے مادھیم سے دیکھنا شروع کیجئے ان ساتھ اگر آپ ہو سکتا ہے آپ کے پاس دو یا تین ہی لوگ ہو یہ تین لوگوں میں ہی ساتھ گھوڑوں کا کام divide کیجئے پھر ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے دو مہنے میں تین مہنے میں چار مہنے میں آپ جو ہے یہ ساتھ گھوڑوں کا ایک 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 manager آپ appoint کر کے آپ سب سے اوپر میں آپ free ہو کر کے آپ جو ہے سارتھی کی طرح ان گھوڑوں کو جو ہے آپ manage کر سکتے ہیں اور یہ admin کا گھوڑا یعنی ایک organization tree بنانا اتیانتہ عوشت ہے dear friends اس کے ساتھ ہی آج کا 22 ستمبر کا یہ جو ہمارا program تھا entrepreneurial time freedom کا یہ یہاں پر جو ہے وہ سماپت ہوتا ہے اس سے related جو بھی آپ کے questions ہوں گے اس سے related جو بھی آپ کے observations ہوں گے جو بھی ہوں گے مجھے یا لکشمن جی کو آپ contact کریں اور آج کا کارکرم آپ کو کیسا لگا اور بہتر یہ کارکرم کیسا ہو سکتا ہے قوم سے ایک topic پر آپ چاہتے ہیں کہ اور deeper میں جاؤں یہ سب اپنے observations آپ مجھے یا لکشمن جی کو لکھ کر کے بھیجے گا اگلا جو topic ہے 29 اگست کو very very important topic extremely important topic ٹھیک ہے marketing online and offline marketing zero budget marketing کیسے کرنا zero budget مطلب بینہ ایک روپیہ بھی خرچہ کیے اگلے تین مہنے کا marketing plan بنانا کون کون یہ سب سیکھنا چاہے گے I am sure بہت سارے لوگ جو ہے آپ لوگ سیکھنا چاہے گے اگلے رویوار 29 ستاری اگلے رویوار 29 ستاری کو صبح 10 بجے ٹھیک ہے make your zero budget offline and online marketing plan اس کی اوپر میں ہماری باتچیت ہوگی آپ چاہے تو آپ اپنے team کو بھی لے کر کے آ سکتے ہیں آپ چاہے بہت سارے papers notebooks وغرا بہت سارے notes وغرا لے کر کے ready بہت سارے وغرا 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 ویڈیو وغرا 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 in اس پر جائیں اور سبی جانکاری آپ کو ملے آپ کی اجول بھویشی کی بزنس کی لائف کی میں کامنا کرتا ہوں بہت بہت دہنے والا موسیقی موسیقی